قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے بعد ناترسلِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشار بھی ہم نے سنے اس بار گئے بیکس پناہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کیا جا رہا تھا جو جہانِ قدس کے وردِ آیاتِ قرآنِ عالمِ علومِ ربانی قاسمِ نومائِ ربانی مسترِ انوارِ قُل مرکزِ دیدارِ قُل کافلہ سالارِ قُل سیدو سردارِ قُل شاہِ شمشاد کا دان خسروِ شیری تہنا روحِ دل بران جانِ عاشقان سیدِ انسو جان سرورِ لالہِ رخان نیرِ تابان سرنشینِ مابشان جلوِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لمجزل باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات حضورِ احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفی بارگاہِ ناز میں کچھ کہنے کی جسارت کرنی ہے کہاں سے لفظ دراشے جائیں طریقہ لائے جائیں جو بارگاہِ محبوبِ خدا میں کچھ کہنے کے قابل ہو سکے ایک عاشق نے کہا تھا کیا پیش کرے ان کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے بیدم وارشی نے جہاں پہ بڑا ایک حسین ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جبکہ یہ دل ان کا یہ جان کی ہم ان کے سب ان کا زوق نہ کہنا درہ سبحان اللہ جبکہ یہ دل ان کا جان کی ہم ان کے سب ان کا ہم دیں بھی تو کیا دیں گے وہ لیں بھی تو کیا لیں گے کیا پیش کرے ان کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ناد پڑھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے آج کل تو خیر لحاظ نہیں رہا ان چیزوں کا محافل کا رنگ ہی بدل گیا ہے نہ کوئی پڑھنے والے کو ہوش ہوتا ہے نہ لکھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں یہ باتیں اب عجیب ہو چکی ہیں صوفی اسکر علیہ السکر علیہ مرحمہ فیصل آباد کی گرد و نواہ کے ایک معروف آشکر رسول ہوئے ہیں انہوں نے ناد پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے ناد کیسے پڑھنی چاہیے ہے وہ پنجابی میں اسامل صاحب چرا سنیے گا پنجابی میں ہے اور بڑا مجدار ہے ناد کام بیٹھے ہیں تو جارا کان دھریں گے اگر نہیں بیٹھتا آواز پہنچ رہی ہے تو جارا وہ سن لے صوفی اسکر نے طریقہ بتایا ناد کیسے پڑھنی چاہیے وہ کہتا ہے کہ ذکر پاک حبیب دا جے کرنائی پھر نال مشکمبر جی تو کے رکھ جنہوں سمجھے کیا نا سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ تاڑے سنن دے جی کیا بات ہے ذکر پاک حبیب دا جے کرنائی پھر نال مشکمبر جی تو کے رکھ جے تو ماہی دا میان دیدار کرنائی انا اکھیاں دے بوے ٹوکے رکھ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے جے تو ماہی دا میان دیدار کرنائی انا اکھیاں دے بوے ٹوکے رکھ اپنے ماہی دے گلے بچ پامنے لئی نال ہنجواں ہار پروکے رکھ اسکر چلیا تینو جے لال بے انہوں ظاہر نہ کر لکو کے رکھ اب سردار حسین سردار نے جہاں سے اگلی بات کی وہ کہتا ہے شچے لال جے ملن تے قدر کریے اللہ کرے لب جان جنو لب جان اللہ قدر ابھی یہ تعاف فرماوے سچے لال جے ملن تے قدر کریے چوٹھے موٹھے نگینے دی گل نہ کر جانا پار تے غوستہ نپدہ من اجڑ گئے سفینے دی گل نہ کر کہ جے سینے بچ علفت رسول دی نہیں اور سینے کمینے دی گل نہ کر چامے پلا سردار تے یاد رکھی بے وضو مدینے دی گل نہ کر چامے پلا سردار تے یاد رکھی بے وضو مدینے دی گل نہ کر آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کبلہ ڈاکٹر صاحب اور خوشی یہ ہے کہ میزبان اور صدارت والے سارے ڈاکٹر ہیں تو یہ نبس شناس بھی ہیں تو یہ ہم مریضوں کا خیال رکھیں گے تو نات کا جو حوالہ ہم نے اس دور حاضر میں دیکھا ہے نا سٹیج پہ لوگ میک اپ تو کر کے آ جاتے ہیں بوضو کر کے نہیں آتے ہیں یہ ایک علمیہ ہے یہ ایک علمیہ ہے ہم ہاں بے شک کی رسول اللہ تشریف ہمارے مہمان سناخان رسول تشریف فرما ہو رہے ہیں جناب فراز حسین تابش معصومی صاحب اور جناب صاحب زیادہ اتاوت احمان جامی صاحب میں دونوں مہمانوں کو دل کے اتھا گرائیوں سے خوش شاملت کہتا ہوں بہت شکریہ جی آو گئی جا بہت مہمان ہے بہت مہمان ہے آخری جملہ آپ کی نظر اور پہلے نات کان کو صدا دے رہا ہوں خوش نصیبی میری ہے میرے مہمان سناخان آگے ہیں تو میں ان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ سرے محفل کرنا چاہتا ہوں جتنے سناخان بیٹھے ہیں جب کان کھول کے میری بات کو سن لیں اور اس پر عمل کرنا ضروری سمجھیں کہ نات ہو تو نات ہونی چاہیے نات ہو تو نات ہونی چاہیے آپ ہی کی بات ہونی چاہیے ملتمیسوں پہلے سناخان عزی تمام جناب مہترم جینو لابدین صاحب سے تشریف لائیں بارگاہ سید القونین میں عقیدتوں کا خراج پیش کریں نعرہ تکبیر کچھ ہی بولے آجے تو آڑا کچھ نہیں جانا زرزوک بن جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشنیت ملاد النبی جشنیت ملاد